اسلام علیکم دوستو امریکہ اور دیگر طاقتوں کی جانب سے پاکستان پہ بہت دباؤ رہا تھا لیکن پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور منصوبہ سازوں نے بے پناہ امریکی دباؤ کے باوجود طالبان قیادت کے خلاف کاروائی نہیں کی اہم کمانڈر کو محفوظ رکھا اور کوئٹا شورا سمیت حقانی نیٹورک کے خلاف آپریشن نہیں کیا اب وہ سب اقدامات درست ثابت ہوئے پاکستان کے افغان طالبان کے حوالے سے پالیسی پر تجزیہ نگار سخت تنقید کرتے تھے یہ سب لوگ طالبان سے جان چھڑانے اور پہلے کرزائی پیرا شرف غنی کی حکومت کے آگے سرنڈر ہو جانے کا مشورہ دیتے تھے اب وہ سب غلط ثابت ہوئے ان کے تجزیہ غیر متعلق آر تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن گئے پاکستان چاہتا تھا کہ امن معاہدہ ہو مگر اس میں اتنا وقت ضرور لگ جائے کہ ہمیں پاک افغان سرحد پر بارڈ لگانے کا موقع مل جائے جبکہ معاہدے کا ٹائم ٹریم وہ ہو جب امریکہ میں صدارت انتخابات کے سلسلے میں پرائمریز کی ووٹنگ شروع ہو جائے بھارت اس پورے منظر نامے میں شکست خورداز ثابت ہوا بھارت نے افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی وہاں اپنا سر و رسوخ بڑھانے کے لیے بہت محنت کی اور کئی افغان لیڈجوں کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے فیصلک ان مرحلے میں بھارت کو دودھ میں گری مکھی کی مارد نکال کر باہر بھینک دیا گیا ہے اشرف غنی کی افغان حکومت نے سر توڑ کوشش کی کہ امریکہ تاربان کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہ کرے افغان حکومت کو یہ کام کرنے دے اگر مذاکرات ہوں تب انہیں تیسرے فریق کے طور پر شامل کیا جائے تالبان نے یہ کوشش ناکام بنا دی ہے اور اپنے معاہدے کے لیے پاکستان کا خصوصی شکریہ دا کیا امریکہ نے بھی پاکستان کا شکریہ دا کیا لیکن سوال یہ ہے اس معاہدے میں کون سا فریق فاتح ہے کس سے ایڈوانٹج ملا اور کون گھاٹے میں رہا نائن الیون کے بعد افغانستان کے تبدیل شدہ منظر نامے کے تین چار بنیادی فریق یا سٹیک ہولڈر ہیں اور ایک دو زمنی مگر اہم فریق افغانستان میں جاری جنگ افغان تالبان اور امریکہ کے میبین تھی اس لیے بڑے دونوں کھلاڑی تو یہی ہیں افغان حکومت بھی اہم فریق تھی کہ رسمی طور پر افغانستان کی حکومت اس کے پاس تھی پاکستان اگرچہ زمنی مگر نہائیت اہم فریق ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے آنے کے بعد پاکستان کو بہت کچھ بھگتنا اور سہنا پڑا دوستو اس معاہدے کے سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے تالبان ہیں امریکہ نے تالبان حکومت ختم کی اس کے بعد جو سرکردہ تالبان کمانڈر یا جنگ جو ہاتھ آئے وہ قیدی بنے کئی اہم لیڈروں کے سرکی باقاعدہ قیمت مقرر کی گئی جبکہ تنظیم کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا جس سکبر پاور اور حملہ آور پوج نے ایسا کیا اب خود اسی نے بہت بڑا یوٹن لیتے ہوئے ٹیک ٹاک قسم کی پسپائی اختیار کی ہے تالبان اب دہشتگرد تنظیم نہیں اس کے اہم رہنماؤں کو امریکہ نے اپنی قید سے رہا کر دیا ہے جبکہ کمانڈروں کی ہیڈ منی بھی ختم ہو گئی ہے امریکہ نے افغانستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد مسلسل کوشش کی کہ تالبان کا کمان اینڈ کنٹرول سٹرکچر توڑ کر تنظیم کو ختم کر دیا جائے امریکی جنرل اپنے تمام تر وسائل ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس ذرائع استعمال کرنے کے باوجود ایسا کرنے میں ناکام رہے تالبان نہ صرف موجود رہے بلکہ بتدریج انہوں نے افغانستان کے وسیع علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی حتیٰ کہ امریکی ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے سینکنوں جانے قربان اور ہزاروں فوجی زخمی نفسیاتی مریض بنوانے کے بعد یہ سمجھ گئے کہ وہ افغانستان میں تالبان کو کبھی شکست نہیں دے سکتے چند سار پہلے تک امریکہ کو جب یہ مشورہ دیا جاتا کہ یہاں سیویت یونین ناکام ہوا آپ کو بھی شکست ہوگی اس لیے افغان جنگ میں مزید علجنے اور دھنسنے کی بجائے باہر نکلنے کی راہ اپنائے تب ایسے ہر مشورہ کو امریکی جنرل جی آئی اے اور سیول کے عادت سختی سے مسترد کر دیتی تھی امریکی ایک طرف ناکام ہونے کے بعد دوسرے طریقے نئی جال نئے فارمولے کو آزماتے رہے سب بوری طرح ناکام ہوئے تالبان کو شکست نہ دی جا سکی اور آخرکار امریکہ تالبان سے امر مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئے نائن الیون واقعے کے چند ہفتے بعد امریکہ نے ستمبر دوزار ایک میں افغانستان پر حملہ کر دیا تھا اب تک کہ زنگ میں چوبیس سو سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں عداد شمار کے مطابق افغانستان میں اس وقت تقریباً چودہ ہزار کے قریب امریکی فوجی اور انتالیس ممالک دفاعی تحاد نیٹو کے سترہ ہزار کے قریب فوجی موجود ہیں تالبان سب سے پہلے نائنٹین ایٹی نائن میں منظر عام پر سامنے آئے جب سیویت یونین کی فوجوں نے افغانستان سے انخلاق کیا انہوں نے نائنٹین اائنٹی سکس میں کابل پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اگلے دو برسوں میں انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور ان کے دور حکومت میں پورے افغانستان میں سخت شریعت کا نفاظ کیا گیا امریکہ کی جانب سے حملے اور بعد میں تالبان حکومت کے باوجود انہوں نے اپنی مزاہمہ تجاری رکھی اور ان کی قیادت سن دوزار تیرہ تک ملہ عمر کرتے رہے لیکن اس سال انتقال ہو جانے کے باوجود تالبان نے ان کی موت کے خبر اگلے دو سال تک چھپا کے رکھی مشرق وستا کی ریاست قطر سن دوزار گیارہ سے تالبان رہنواؤں کی میز باری کر رہی ہے وہ وہاں افغانستان میں آمن کے قیام کے لیے مذاکرات کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاہمی عمل مشکلات سے دوچار رہا ہے سن دوزار تیرہ میں تالبان نے دوہا میں اپنا سیاسی دفتر قائم کیا مگر اسی سال انہیں وہ دفتر بند کرنا پڑ گیا کیونکہ ان کی جانب سے جھنڈے کا استعمال کیا جا رہا تھا اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ کبھی بھی جاری نہیں رکھا جا سکا سال دوزار اٹھارہ کے آخر میں تالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ امریکہ حکام سے ملاقات کریں گے تاکہ آمن کے قیام کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کی جائیں تاہم افغان تالبان اس بات پر مصر تھے کہ وہ افغانستان کی حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے پٹھو ہیں ان مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کرنے والے ظلم خلیلزاد نے گزشتہ سال ستمبر میں کہا تھا کہ امریکہ تالبان سے کیے جانے والے معاہدے کے بعد افغانستان سے چون سو فوجی اگلے بیس ہفتوں میں نکال لے گا لیکن اس بیان کے چند روز بعد ہی افغانستان میں ایک امریکی فوجی کی موت کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں لیکن پھر چند ہفتوں بعد ہی مذاکرات میں دوبارہ آغاز ہو گیا تب تالبان یہ بنیادی شرط آئید کرتے تھے کہ پہلے امریکی افواج مائنیٹو افواج افغانستان سے نکل جائیں تالبان نے پھر اتنی لچک پیدا کر لی کہ چلیں کم از کم امریکی اپنی فوجی نکالنے کا ٹائم فریم دے دیں پھر باتچیت شروع ہو سکتی ہے تب امریکی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے واپسی کی تاریخ دے دی تو اس سے تالبان طاقتور ہوں گے اور افغان حکومت کمزور ہو جائے گی ہرات آج امریکہ کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ انہوں نے تالبان کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے تالبان امریکہ آمن معاہدے کی منعادی شرط یہی ہے کہ امریکہ آر نیٹو اف آج سوا سال کے عرصے میں افغانستان سے چلی جائے گی اس اعتبار سے یہ تالبان کی فتح ہے ایک بڑی واضح کامیابی فتح مبین امریکی انہیں توڑنے جھکانے شکستینے ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ تالبان ختم ہو گئے وہ ماضی کا ایک باب بن گئی ہیں ہفتے کی شام ان سب کو اپنے تجزیہ غلط ہونے اندازے اُلٹ جانے پر دیل ہی دل میں صحیح شرمندگی تو محسوس ہوئی ہوگی اور پاکستان کے دشمن بھی آج اپنے شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے پاکستان کی حکمت عملی نے ایک بڑی جنگ کو ختم کر کے دنیا پر یہ اپنی طاقت کو واضح کر دیا ہے تالبان اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور بے شمار جانوں کی قربانی دینے کے باوجود کھڑے رہے وقت نے ثابت کیا کہ تاریخ ہمیشہ جرتمندوں اور بلند حوصلہ لوگوں کا ساتھ دیتی ہے امریکی ستبار سے شکست خوردہ ہوئے کہ جن کی حکومت ختم کی تھی جن سے انیس سال لڑتے رہے انہی کے ساتھ بیٹھ کر آمن واحدہ کرنا پڑا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ ایسی بے مقصد جنگ جس کا امریکہ کو کچھ فائدہ نہیں مل رہا تھا اس کے ختم ہونے کے امکانات روشن ہو گئے دوستو جس طرح سے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے عمل کو مکمل کرنے میں پاکستان نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے وہ قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے اس سے بھارت کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بد امنی پھیلائی جا رہی تھی پاکستان میں جتنے بھی دہشتگردی کے واقعات کیے جا رہے تھے وہ بھارت افغانستان کے راستے سے ہی کرتا تھا دوستو ہم نے دیکھا کہ سان ہے ای پی ایس جس طرح سے ہوا جس میں بہت سارے بچوں کی جانے گئیں بہت سارے اسادزہ کی جانے گئیں معصوم لوگوں کی جانے گئیں جو لوگ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول گئے تھے اور واپس نہیں آئے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جو پاکستان کو اٹھانا پڑا اور اس کے تانے بانے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ذریعے سے بھارت میں ہی جا ملتے تھے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن میں براہ راست بھارت ملوث رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اس نے بھرپور کوشش کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر تالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے امریکہ بھی اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کسی طرح سے اپنی فوج کو واپس بلانے میں کامیاب ہو جائے اور جس بات کا وعدہ کر کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام سے وارڈ حاصل کیے تھے وہ اس کو وفا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو بھی گئے تو یہاں پر امریکہ کے اس قدم سے تالبان کے ساتھ جس طرح سے ان کے مذاکرات فائنلائز ہو گئے ہیں تو اس سے پاکستان کی بڑی کامیابی واضح ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بھارت میں صفے ماتم بیچ گیا ہے سوہ دوستو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھارت کو مزید شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان بہت ساری کامیابیاں حاصل کرے گا اسی امید اور دعا کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ